بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے ایک مقرر نے غالباً وہ انڈیا کے مقرر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ چاند سورج اور ستارے اور دن مہینے اور سال آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر آپ سے اجازت لے کر پھر طلوع ہوتے ہیں یا پھر آگے ان کا دوران ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کی اس تقریر پر چیمہ گوئیہ شروع کرنا شروع کر دی اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھے بغیر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس بات کا انکار کر دیا یہ بات یاد رکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے حدیث کا نمبر ایک سو چالیس ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے حفظ تمہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین میں نے نبی پاک علیہ السلام سے علم کے دو حصے حاصل کیے ایک تو میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا اور اگر دوسرا حصہ تمہارے سامنے ظاہر کرو تو تم میری یہ گردن کاٹ دو آپ نے اپنے حلکوم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے تم میری گردن کاٹ دو میں یہاں پر بہت بڑا حوالہ دینا چاہوں گا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ ان کا رد کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ بخاری کے چوٹی کے شارحین میں ان کا شمار ہوتا ہے بخاری شریف کی کسی بھی حدیث کو سمجھنا مقصود ہو چاہے وہ اہل سنت عدرات ہو چاہے وہ دیوبند عدرات ہو چاہے وہ اہل حدیث عدرات ہو بخاری کی عادیث کو سمجھنے کے لیے جس مرد میدان کا نام سب سے پہلے سر فیرست لائے جاتا ہے وہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا نام ہے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک علم تو حضرت ابو حریرہ نے جو ظاہر کیا وہ تو دنیا کے سامنے آ گیا دوسرا علم جو حضرت ابو حریرہ نے ظاہر نہیں کیا وہ صوفیہ کا علم ہے وہ صوفیہ کے وہ جو ڈپلی باریک جو معاملات ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے علامہ بدر الدین عینی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ عام لوگ صوفیہ کے ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جاہل ہے جو عالم کی بات کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ عالم نے باقاعدہ ایک ریاضت کی بٹی سے پس کر علم حاصل کیا ہے تو وہ جاہل عالم کی ریاضت کی بٹی میں نہیں پسا تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ عالم کی بات کو علمی بات کو نہیں سمجھ سکتا اسی طرح ایک عالم ہے اور ایک عارف ہے عارف کی بات کو ایسا عالم جو عارف نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا علامہ بدر الدین عینی نے یہ ببانگ دول یہ لکھا پھر اس کے بعد یہاں پر میں المنتقد فی الدلال امام غزالی رحمہ اللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو لکھا کہ انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے معاملات میں چھیر چھاڑ نہیں کرنا چاہیے صوفیہ کی باتیں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی پھر یہاں پر میں سید محمود علوسی بغدادی قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر رہے ہیں ان کی تفسیر روح المعانی کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ تفسیر روح المعانی میں سید محمود علوسی بغدادی فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن عجر حیتمی رحمہ اللہ فتاوہ حدیثیہ میں رجال غیب کے متعلق بحث کرتے ہوئے اس بات کو لکھتے ہیں کہ کہ اولیاء کا جو سردار ہوتا ہے رجال غیب کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کتب غوث اور فرد اور جامعے کے لاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دن مہینے سال اور سورج چاند اور ستارے کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہوتے اور نہ دوران کرتے یعنی نہ آگے بڑھتے علامہ ابن عجر مکی تو وہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں ان کی فتلباری شرح صحی بخاری دیابنہ بھی عادیس کی تشریحات میں پیش کرتے ہیں اور وہابیہ بھی عادیس کی تشریحات میں پیش کرتے ہیں اگر آپ کو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وردہ 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 کی یہ بات سمجھ نہیں آتی وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْ دَهُورٌ تَبُرُّ وَتَنْقَدِي اللہ تعالیٰ کہ کوئی مہینہ کوئی سال کوئی دن ایسا نہیں ہے جو مرے پاس آکر مجھ سے اجازت نہ لیتا ہو اور میری اجازت کے بغیر وہ آگے نکل جاتا ہو ہر مہینہ ہر سال ہر دن مجھ سے اجازت لے کر آگے بڑھتا ہے یہ بات علامہ ابن حجر مکی حیتمی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے پھر یہاں پر میں علامہ امام عبداللہ یعفعی رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وردہ وردہ کی تشریحات میں پیش کرتے ہیں سات سو ارسٹ اجری کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وردہ 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 کی بارگاہ آلیہ میں آپ کی بارگاہ آلیہ میں ایک مرتبہ ایک خوب برو جوان آزر ہوا اور اس نے آپ پر سلام عرض کیا تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وردہ 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 نے یہ شابان کی انتیس تاریخ تھی آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو نازل فرمایا دراصل ہوتا یہ تھا یہ میں یہاں پر یہ ارز کر دوں کہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جو مہینے اچھے گزرنے ہوتے تھے تو وہ اچھی شکل میں غوث پاک کی بارگاہ میں آزر ہوتے تھے اور جو مہینے برے گزرنے ہوتے تھے جو سال وہ بری شکل میں غوث پاک کی بارگاہ میں آزر ہوتے تھے یہ خلاصت المفاخر فی مناقبی شیخ عبدالقادر جلانی کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک بد صورت جوان آپ کی بارگاہ میں آزر ہوا اور اس نے آکے عرض کیا کہ میرے اندر اس مرتبہ اللہ نے مسیبتوں کو بلاہوں کو آفتوں کو داخل کر دیا ہے عراق میں بربادی کو داخل کر دیا ہے عرب میں بربادی کو داخل کر دیا ہے بعض شہروں میں خوشحالی کو داخل کر دیا ہے جب وہ جوان چلا گیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ یہ دورانہ یہ آنے والا سال تھا اس نے اپنے بارے میں ساری باتیں مجھے بتائی اور مجھ سے اجازت لے کر یہ اس کا دوران آگے یعنی اس کا دورانیا اب آگے چلے گا اسی طرح جس سال حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ وردہ ونہ کا وسال ہونے والا تھا اس سال رمضان المبارک کا مہینہ غوث پاک کی بارگاہ میں یہی خلاصت المفاقر فی مناقبی شیخ عبدالقادر جلانی کے فی مناقبی شیخ عبدالقادر کے اندر موجود ہے کہ اس سال رمضان بڑا سج دج کر اچھے جوان کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی وہ چلا گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہمیں آئندہ سال سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوا تھا آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات رمضان میں نہیں ہوگی یہاں پر میں یہ بات ارز کر دوں یہ باتیں اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان باتوں پر قدغن لگانے شروع کر دیں آپ شاریحین حدیث کو پڑھیں محدثین کو پڑھیں اگر آپ کا علیہ امت کی باتیں سمجھ نہیں آتی آپ امنت القاری شرح صحیح بخاری بدردین اینی کی پڑھیں امنت القاری ملہ لیکاری کی پڑھیں فتو الباری علامہ ابن حجر مکی کی پڑھیں فتاوہ حدیثیہ پڑھیں الحاوی للفتاوہ پڑھیں ان تمام کتابوں میں محدثین نے اس بات کو بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ غوث اور قطب کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے چلاتا ہے بلکہ علامہ ابن حجر مکی نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ جللہ مجدو کریم فرشتے کے ذریعے سے لوگوں میں روحیں ڈالتا بھی تو ہے اور فرشتے ہی کے ذریعے سے لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض بھی فرماتا ہے تو جب اس پر اعتراض نہیں ہے تو اولیاء تو خاص جو اولیاء ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں خاص ملائکہ سے وہ ملائکہ جو رسول ملائکہ نہیں ہے ان سے افضل ہوتے ہیں تو جب ملائکہ پر اعتراض نہیں ہے تو اولیاء کرام پر اعتراض کیوں اللہ جللہ مجدو کریم عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور سمجھ گوجہ اطاف فرمائے